اسلام علیکم ڈیئر ویورز کیسے آپ سب امید کرتا ہوں سب میرے ویورز ٹھیک ہوں گے تو ویورز آج آپ کے ساتھ جو ویڈیو شیئر کرنے لگا ہوں اس میں میں بتاؤں گا کہ مرگیوں کو سردیوں کے لیے کہوہ کیسے فائدہ مند ہوگا اور اس کہوے سے مرگیوں کو کون کون سے جو مسائل ہیں ان کا سامنہ نہیں کرنا پڑے گا ان سے بچایا جا سکتا ہے مرگیوں کو یہ کعبہ استعمال کر کے آپ کو پتا ہے کہ سردیاں آگئی ہیں تو مرگیاں جو پانی وغیرہ پیتی ہیں اکثر وہ ٹھنڈا ہوتا ہے یا ان کو سردیوں کی وجہ سے ان کا جو پوٹا ہے وہ خراب جاتا ہے گلے سے آواز ان کی صحیح نہیں نکلتی یا جو بھی ان کو چھوٹے موٹے مسائل ہوتی ہیں سردیوں کے حوالے سے تو یہ کعبہ ان کے لیے کارامت ثابت ہوگا تو میں آپ کو یہ سارا بتاؤں گا کہ اس کو کیسے ہم نے بنایا ہے اور یہ کیسے مرگیوں کو استعمال کروانا ہے اور کیسے کیسے اس کا پروسس سارا چلتا ہے تو وہ میں سب آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے جو ہمارے نئے مہمان آئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کائنلی ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ لگے گھنٹی کے پٹن کو لازم دبائیے گا تاکہ جو بھی نیو ویڈیو کا نوٹفکیشن ہے آپ تک پہنچ سکے تو چلیں ڈیئر ویورز کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ تو سب سے پہلے ویورز آپ لوگوں نے لے لینے ہیں کالی میرچ اجوائن سونف اور کالی میرچ اور اس کے بعد بڑی لیچی جو گھوڑ ہے وہ ویورز میں جو گھوڑ ہے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے آپ لوگوں نے ساری چیزیں لے کے ان کو پانی کے اندر ڈال لینا ہے پانی کے اندر ڈالنے کے بعد یہ دیکھیں جیسے میں پانی میں ڈال رہا ہوں آپ لوگوں نے ایسے ڈال کے اس کو ہلکی آنچ پر اس کو پکا لینا ہے آپ لوگوں نے اور دس سے پندرہ منٹ بعد یہ آپ کا جو کہوہ ہے وہ تیار ہو جائے گا اس کے بعد ویورز آپ لوگوں نے اپنی مرگیوں کے پاس لے جانا ہے کہوہ اور جن کو استعمال کروانا ہے تو استعمال یہ دیکھیں میں آپ کے سامنے اپنی مرگیوں کو ڈالوں گا آپ لوگوں نے بلکل ایسے ہی کرنا ہے تو یہ دیکھیں میں نے سردیوں کی کیر کے لیے جو پلی ہوتی ہے وہ ان کے کھڑے کے سارے سائیڈوں پر میں نے لپیٹی ہے اور اس سے نیچے میں نے جو شاپر ہے وہ بھی اپنا اس کا کیر کے لیے تاکہ ان کو رات کو سردی نہ لگے کیونکہ اگر میں یہ نہ کروں تو ان کو سردی لگ جائے فرس ٹائم جو میرا ایکسپیرینس خراب ہوا تھا وہ اسی وجہ سے خراب ہوا تھا ویورز کہ میں نے یہ چیزیں یہ احتیاط نہیں کی تھی تو میری مرگییں ایکسپائر ہو گئی لیکن اس دفعہ جن سے میں نے بلکل یہی کام سٹارٹ میں کر لیا تھا احتیاط کیونکہ مجھے اس دفعہ پتا تھا تو یہ دیکھیں ویورز ایسے میں نے کہوہ جن سے مختلف برتنوں میں ڈال دی ہے اور یہ دیکھیں آپ کے سامنے جو مرگی ہیں اب اس کو پیئیں گی تو ان کو میں نے روٹیاں بھی ابھی ڈال لی ہیں تو یہ کہوہ جن سے نا ویورز آپ لوگوں نے ان کو لازمی ہفتے میں ایک دفعہ استعمال کروانا ہے میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں پھر آپ پوچھیں گے کمنٹ بوکس میں بھائی یہ جو کہوہ ہے یہ ان کو کتنا کتنا استعمال کروانا ہے اور کب کب کروانا ہے تو یہ میں مورننگ ٹائم ہے صبح ٹائم ہے تو میں ان کو اب کروا رہا ہوں ٹھیک ہے پہلے یہ تھوڑا سا میں کہہ رہا ہوں کہ پھر لیں یہ اپنا چھت پر ذرا فریش ہو جائیں تو اس کے بعد میں ان کو ڈالتا ہوں تو ابھی میں نے فیلال ان کو چھلیوں کے جو ان سے وہ گل وہ ڈالیں تو وہ اس کو صرف کھا پی رہی ہیں بھاگ رہی ہیں ادھر سے ادھر تو یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ میں نے ادھر اس میں ڈال دی ہے ان کے برتن میں پانی والے میں تو اب یہ جیسے جیسے یہ مطلب کھانے کے بعد باقی چیزیں اپنی روٹیاں وغیرہ تو یہ آگے کہوہ جو ان سے پیتے رہیں گی تو یہ ویورز آپ لوگوں نے زیادہ گرم نہیں ان کو رکھنا بلکل نیم گرم ہو وہ آپ لوگوں نے کر کے اس کو ڈال دینا ہے اور زیادہ تھنڈا بھی نہ ہو جس کی وجہ سے پییں گی نہیں یا پییں گی تو پھر ان کا گلاب غیرہ جو ان سے خراب ہو جائے گا اگر تھنڈا ہو گیا ہو تو آپ لوگوں نے نیم گرم سا کر کے بس ان کو رکھ دینا ہے تو یہ خود ہی مطلب پی لیں گے سارے جانور اور آپ لوگوں نے غور سے دیکھ رہے ہیں کہ کون کون سے جانور جو ان سے ہیں آپ کے وہ پی رہے ہیں اور کون کون سے نہیں پی رہے تقریباً آپ لوگوں نے ایسا کرنا ہے اس طرح آپ لوگوں نے ان کی نگرانی کرنی ہے کہ آپ کو پتا ہوگئے آپ کے سارے جو ان سے برڈز ہیں مرگی ہیں ان ساریوں نے آپ کی یہ پی لیا ہو اس سے یہ ہوگا کہ اکثر مرگیوں کا جو پوٹہ ہے وہ بھر جاتا ہے کھانے پینے کی وجہ سے یا تھنڈا پانی زیادہ تر سردیوں میں ان کا یوز ہو جاتا ہے تو ان کا جو پوٹہ ہے وہ بھر جاتا ہے یا کسی بھی وجہ سے ان کا پوٹہ گلہ خراب ہو جاتا ہے تو یہ کعوہ جو انسا اس کے لیے بہت زیادہ مفید ہے ان کا پوٹہ بھی ٹھیک ہو جگہ گوڑ اس میں اس لیے ڈالا ہے تو ان کو اس چیز سے بھی شفاہ ملے گی اور جو بھی بیماری ہوگی ان کی میدے کے ریلیٹڈ وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی اور ان کو سردیوں میں بہت زیادہ مفید ہوگا کعوہ سردیوں میں مرگیوں کا جو تمپریچر ہے بوڈی کا تمپریچر وہ اس کعوہ سے برقرار رہے گا تو آپ لوگ ان کو صبح بھی استعمال کروا سکتے ہیں شام میں بھی استعمال کروا سکتے ہیں اس کی کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہے تو یہ ہے کہ آپ لوگ نے ان کو خالی پیٹ استعمال نہیں کروانا پہلے آپ ان کو کچھ سے روٹی وغیرہ یا جو ان کی خوراک ہے وہ ڈال کے ان کو استعمال کروایں جیسا ہی آپ کے سامنے میں نے ساتھ ان کو روٹیاں بھی ڈالی ہیں اور وہ سائیڈ پہ میں نے ایک چھوٹی کھانے بھی نہیں کے لیے ان کے دار رکھی ہوئی ہے وہ بھی یہ کھا رہی ہیں اور اس سائیڈ پہ ان کو میں نے کہوہ رکھ دیا ہے تو اب یہ پہلے اس سے روٹی وغیرہ کھا کے پیٹ بھر لیں گی اپنا اور جو دال ہے دیکھیں آپ کے سامنے انہوں نے بلکل جو یہ بچی تھی دال وہ بلکل انہوں نے کولا جو انسا ہے اس کا چٹ کر دیا ہے بلکل صاف کر دیا ہے کھا کے کیونکہ ان کو پروٹین کی بزرد ہوتی ہے ویورز ہم پروٹین بھی ان کو لازمی ہمیں دینا پڑتا ہے کسی بھی حالت میں دیں چاہے ہم گھر میں کوئی چیز ہم نے بنائی ہے اس میں پروٹین ہو تو وہ ان کو استعمال کروایں اگر وہ نہیں کروا سکتے تو بزار سے کوئی ایسی چیز خرید کے ان کو لیں جس میں پروٹین ہو یا اگر کیلشیم کی ریکوائرمنٹ ہے ان کو تو کیلشیم کی ریکوائرمنٹ بھی پوری کرنی پڑتی ہے ہمیں چاہے وہ کیلشیم کی گولیوں کی شکل میں ہی ہو ٹھیک ہے وہ پانی میں آپ استعمال کر کے ان کو دے سکتے ہیں لیکن ویورز یہ سردیوں میں سپیشلی آپ کو ان کی کیلشیم پروٹین اور آئرین کا خاص خیال رکھنا پڑتا ہے سبزیاں دینی پڑتی ہیں اور ان کا جو ٹمپریچر ان کے کھڑے کا ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے ان کی کیر زیادہ کرنی پڑتی ہے تو آپ لوگوں نے جب کاہوہ ان کو استعمال کروائیں گے تو انشاءاللہ آپ کی مرگیوں کا جو ایک ہیلتھ لیول ہے آپ کو اس میں چینجنگ آتی نظر آئے گی اور آپ کی مرگیاں پہلے سے چوست ہو جائیں گی اور ویورز اس کے علاوہ میں آپ کو صرف یہ ہی کہوں گا ریکمنٹ کروں گا کہ آپ جن سے ہے کاہوہ ان کو صبح ٹائم پلائیں کیونکہ صبح ٹائم ان کو پیاس لگی ہوتی ہے اور یہ زیادہ پی لیں گی اور ان کے لیے مفید ہوگا زیادہ فائدہ مند ہوگا اور اس کے علاوہ ویورز اگر آپ نے ان کو دن بھر کے لیے پانی استعمال کروانا ہے تو وہ پانی بھی ان کو بوائل کر کے رکھیں بوائل کر کے رکھیں گے تو یہ ہوگا کہ ان کا پانی پینے کی وجہ سے ان کو بیماری اور تھنڈ وغیرہ نہیں لگے گی ان کا جو تیمپریچر ہے وہ برقرار رہے گا گرم رہے گا تیمپریچر ان کا تو اس میں ان کو کافی مدد ملے گی کیونکہ آپ کو پتا ہے ویورز کہ یہ جانور ہیں انہوں نے کوئی کمبل وغیرہ تو اوپر لینا نہیں ہوتا تو ایسا ہی ان کا سین ہوتا ہے کہ ایسی کچھ چیزیں وغیرہ کھلا کے جوار ان کو لازمی استعمال کروائیں ان کے کھڑے میں چھڑکاؤ کریں تاکہ ان کا جو تیمپریچر ہے وہ اس میں ان کو مدد ملے اپنا بوڈی ٹمپریچر برقرار رکھنے میں تو یہ آپ نے کہوہ ان کو لازمی استعمال کروانا ہے ویورز یہ بہت مفید ہے ان کے لیے تو میں نے اس لیے آج کے ساتھ آپ کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کی کیونکہ لوگ پوچھ رہے تھے کہ بھائی سردیوں کا بتائیں کہ ان کو کیا استعمال کروائیں ٹھیک ہے ویورز ہاپس ہو کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو اگر آپ کو اچھی لگی ہے ویڈیو تو آپ لائک شیئر کر سکتے ہیں اور کمنٹ میں کوئی بھی مرگیوں کے ریلیٹیڈ ان کی کوئی ٹریٹمنٹ کے ریلیٹیڈ یا ڈیزیز کے ریلیٹیڈ تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تو انشاءاللہ میں کمنٹ بوکس میں آپ کو رپلائی کروں گا اگر اس کے علاوہ آپ مجھ سے ڈیٹیل میں بات کرنا چاہتے ہیں تو اسمان کے برڈز کے نیم سے میرا فیس بک کا پیج ہے تو آپ وہاں پہ بھی جا کے مجھ سے چیٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں ایز سون ایز پوسیبل میں آپ کو اس کا رپلائی کروں گا جتنی جلدی ہو سکے تو کچھ رپلائی جو ان سے ہیں پچھلے ویگ میں نہیں کر پایا تھا کیونکہ تھوڑا سا بیزی تھا تو کچھ ویورز میرے کہہ رہے تھے کہ بھئی آپ رپلائی نہیں کرتے تو انشاءاللہ جو بھی میرا ویورز ادھر مجھ سے چیٹ کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کو فورا رپلائی ملے گا تو آج کے لئے اتنا ہی یہیں پہ ویڈیو کو لگاتا ہوں فول سٹوپ اپنی بس آپ کے ساتھ یہ کہوہ شیئر کرنا تھا ایک بہت اچھی یہ چیز ہے اگر آپ اپنی مرگیوں کے استعمال کروائیں گے تو آپ کی مرگیاں تندرس رہیں گے یہ صحت ان کی اچھی ہوگی اور کافی ساری بیماریوں سے وہ سردیوں میں بچ سکتی ہیں تو اجازت دیں ویورز ہوپسو ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گا